بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزی کے پکوڑے بنتے ہیں تو میں ذرا اس کو ہرے پیاز کو کٹ لوں پھر مسالہ وغیرہ بنا لوں سارا بیسن کا پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو ویسے یہ دیکھیں آپ کو اس کے اوپر پانی نظر آ رہا ہوگا جی یہ شبنم شبنم اس کو میں نے یہ دیکھیں یہاں سے کٹ کے ناغے سے اس کو میں نے دھو لیا کیونکہ اس کے اندر مٹی کافی ساری تھی تو میں نے دھو کہ اس کو ساف ستھرا کر لیا تو آ جائیں جی فٹا فٹ پھر بناتے ہیں سارا سمان میں مکس کر کے تو پکوڑے بناتے ہیں تو دکھاتے ہیں آپ کو جی کس طرح کے ہمارے پکوڑے بنتے ہیں ملتی ہوں میں آپ سے ابھی پیاز وغیرہ کٹ کے مسالہ بنا کے ویور یہ دیکھیں میں نے تین سے چار چمچ بیسن کے لیے یعنی کہ آدھیک کٹوری بیسن کیا ہے اس میں میں نے سبز پیاز کٹ کے ڈالا ہے اور چھوٹا سا میں نے یہ کالو بیچ میں ڈالا ہے پھر میں نے سبز دنیا ڈالا ہے دینہ ڈالا ہے سوکے دنیا کا پوڈر ڈالا ہے زیرہ ڈالا ہے جوین ڈالی مطلب سارے سوکے مسالے جو وہ بھی ڈالے ہیں تو ڈال کے تو پھر میں نے کہا مزے کے پکوڑے بناتے ہیں کرسپی سے تو اپنے ویور کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو ان کو بھی دکھاتی ہوں کہ آج ہم تھوڑے سے پکوڑے بنا رہے ہیں دو بندوں کے لیے کیونکہ آج میں اور مناسہ بھی ہیں روزہ کھولنے والے اس لیے میں نے تھوڑے سے پکوڑے بنائے ہیں تو بچے تو پیاز والے آلو والے پکوڑے کھاتے نہیں ہیں وہ تو سادے بیسن کے پکوڑے کھاتے ہیں جیسے جی آلو پلیاں ہوتی ہیں یا بھونڈیاں ہوتی ہیں دن پلے بنانے والے اس لیے میں نے تھوڑے سے بنائے ہیں تو میں نے کہا کہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو یہ جی میں ہاتھ سے پکوڑے بنا رہی ہوں میں نے کہا ہاتھ سے بناتی ہوں ہاتھ سے ذرا زیادہ آسانی سے بنایا جاتے ہیں مجھے ہاتھ سے بنانے میں آسانی لگتی ہے چمہ سے تھوڑی مشکل لگتی ہے تو آپ چاہیں تو آپ چمہ سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ کہیں جانے کے سبز پیاز والے پکوڑے بھی بڑے مزے کے بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کریں ضرور بنائیں تو جی ساتھ میں تھوڑا سا روح افضاء بنا رہی ہوں بچوں کے لیے تو یہ میں نے چھوٹی سی بوتل میں بنایا ہے میں نے کہا ذرا بوتل میں بنا دیتی ہوں بچوں کو تو ادھر جی ہمارے پکوڑے بھی بن رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پکوڑے جو آدھے سے ہو گئے ہیں تیار ابھی پورے ماشاءاللہ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم روزہ کھول کے کھاتے ہیں تو پھر مزے کرتے ہیں پکوڑوں کے ساتھ روزہ کھول لیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ بتائیں جی آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں امید ہے کہ جی آپ کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے تو یہ جی ہمارے در روزہ بھی تیار ہو گیا اور پکوڑے بھی تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت پیارے اور بہت کرسپی سے پکوڑے بن گئے ہمارے تو امید کرتے ہیں جی آپ کو ہماری یہ جو پکوڑوں کی ویڈیو یہ بھی ہمیشہ کی طرح اچھی لگی ہوگی آپ اس کو مائنیز کیچپ کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ دھنیف دینے کی چٹنی کے ساتھ کھائیں تو روزے میں روح افضاوی پیئیں کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے تو اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کرتے ہیں ختم تو آپ سے چاہتے ہیں اجازت تو امید کرتے ہیں جی آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور ہمیں بتائیں جی کیسی یہ تھے اللہ تعالیٰ سب کو صحت ندر استید ہے اپنے حفظ و مان میں رکھیں آمین سمم آمین اللہ حافظ ویور